کرم مانگتی ہو کسی کو کوئی مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ کوئی کسی پریشانی میں مختلہ ہے کوئی کسی پریشانی میں مختلہ ہے اور آپ لوگ مجھے دعاوں کے لئے کہتے ہیں تو میری دعا ہے آپ سب کے لئے میرے تمام ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جو میرے جتنے بھی سبسکرائیورز ہیں وہ اور دنیا جہان میں جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی عباد ہیں اور پریشانیوں میں مختلہ ہیں تو سب کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس پریشانی سے نجات دلائے ان کو دلی ذہنی سکون عطا فرمائے اور جو آپ لوگ کی جائز حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی باہرگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے آمین تو آپ لوگ بھی تمام عمت مسلمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ آپ لوگ جب کسی کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نکی کرے گا آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا تو ویبرز آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ لوگ کی ڈیمانڈ پر میرے جتنے بھی وظائف میں بتاتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وظیفے سے ہر بندہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے یعنی کہ ایک وظیفہ میں بتاتی ہوں اور اس کو تمام مقاصد کے لئے بتاتی ہوں کہ جس کا جو جو بھی مقصد ہے وہ اس وظیفے کو کر کے اپنے اس مقصد کے لئے دعا کر سکتا ہے تو میرے زیادہ تر وظائف ایسے ہی ہوتے ہیں اور دوسرا میرے وظائف کی اجازت لینے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ قرآن پاک کی صورتوں کا یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لئے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو آپ لوگ اجازت کمیٹس میں مانگ رہے ہوتے ہیں اور وظیفہ آج کا آسان عمل ہے مشکل کوئی نہیں ہے اور ایک دن میں دو دفعہ ہونا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے صدقہ حیرات کرنے صدقہ حیرات کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے اور اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے پانچ وقت کی نماز کے ساتھ سب تحجت کی نماز بھی پڑھیں اشراق کی بھی کوشش کریں نماز ادا کریں اور چاشت کی نماز کے ساتھ یعنی کہ اس کی بھی عادت اپنے آپ کو بنائیں چونکہ جو آج کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک دن میں دو دفعہ ہونا ہے اور ایک تو فجر کی نماز کے بعد اس کا ٹائم ہے ایک دفعہ آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور دوبارہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اسی دن تو چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ چاشت کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے اور جب تک یہ عمل جاری رہے گا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو پکا ہی پابند بنا لیں ہر نماز کا تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح ضرور کر لینی ہے ٹھیک ہے نا ویسے تو وظیفہ جس طرح کا ہے اس میں سارا کچھ موجود ہے آپ کو جو بہتر لگے لیکن دعاوں کی قبولیت کے لئے اپنے آپ کو بخشوانا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور اس کے بعد آپ توبہ استغفار کریں اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی تین بار استغفار پڑھ لیا کریں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے سب سے پہلے دروش شریف پڑھ لینا ہے اور دروش شریف کی جو تعداد ہے وہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اپنے تمام ذکر و اذکار جو بھی آپ کرتے ہیں جو تصمیہ بھی آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے خاص اس وظیفے کو تو آپ نے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن پاک کی سورہ سورہ یوسف ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پوری سورہ یوسف پڑھی جائے گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے سورہ یوسف پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تصمیہ جو ہے نا پہلے کلمے کی کرنی ہے لا الہ الا اللہ بس اتنا سا پڑھنا ہے آپ لا الہ الا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے ایک تصمیہ یعنی سو مرتبہ اس کے بعد پھر آپ نے سو مرتبہ ہی اللہ اکبر کہنا ہے ٹھیک ہے ایک تصمیہ اللہ اکبر کی ہو گئے اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ پڑھنی ٹھیک ہے سو دفعہ یہ ہو گیا پھر سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ یہ بھی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے سب سے پہلے سورہ یوسف پڑھی اس کے بعد پہلا کلمہ صرف اتنا لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پھر اللہ اکبر سو مرتبہ پھر الحمدللہ سو مرتبہ پھر سبحان اللہ سو مرتبہ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کو بھی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں آگے آپ کا عمل پورا ہوگا اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ ہی درو شیف پڑھنا ہے اور اس طرح سے پورا آپ کا عمل ہو جائے گا ایک وقت کا یعنی کہ جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا ہے یہ آپ کا پورا ہو گیا اس کے بعد سیم اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا ہے چاشت کی نماز کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پہلے فجر کی نماز کا بتایا پھر آپ نے جب چاشت کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کے بعد بھی سیم اسی طرح سے آپ نے یہ پورا عمل دہرہ لینا ہے اور ایک دن میں دو مرتبہ آپ کا یہ عمل ہو جائے گا بلکل مشکل نہیں ہے سورہ یوسف بھی ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے کون سا زیادہ بار پڑھنی ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہیں ساری پہلے کلمے کی اور جو اللہ کے ناموں کی تسبیح ہیں میں نے آپ کو بتائی ہے اور استغفار کی انڈ پہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دروشی پیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اپنے جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے نا کیونکہ یہ ہر مقصد کے لیے آپ نے جس مقصد کے لیے بھی کرنا ہے آپ اس عمل کو کریں لیکن میرے پاس ریکویسٹی خاص کے کوئی جوب کرتا ہے بندہ اور وہ کسی آلہ عہدے پر فائز ہے اور وہ اپنے اس عہدے سے مطمئن تھا جوب میں جو اس کا ایک عہدہ تھا لیکن اس سے وہ اس کو محتل کر دیا گیا ہے یا تو اس کو جوب سے ہی ہٹا دیا گیا ہے یا اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ واپس اسی عہدے پر چلا جائے کیونکہ وہ پریشانی میں مقتل ہے یہ ایک قسم کی پریشانی ہے اس کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ واپس میں اسی عہدے پر چلا جاؤں تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی سوٹیول ہے بہت ہی گرانٹیڈ عمل ہے کہ یہ اپنے جوب میں کھویا وہ عہدہ کھویا وہ مقام واپس حاصل کرنے کے لیے وہ منصب جو آپ کھو چکے ہیں اس کو واپس پانے کے لیے مجھے ریکویسٹی کے وظیفہ بتایا جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یوسف جو ہے وہ ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ایک دن کے تین ٹائم کا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ سارا عمل کرنا ہے اس کے بعد چاشت کی نماز کے بعد یہ سارا عمل کرنا ہے اور رات کو جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یوسف دوبارہ پڑھی جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنے اس مقصد کی پھر دعا کریں اور پھر آپ نے سونے اس طرح سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے عمل کے لیے جو دن ہے وہ بتائے نہیں گے کہ کتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے لیکن اگر آپ لگاتار اس عمل کو کریں تو تین دن کر کے دیکھیں تین دن میں اگر آپ کو فرق یعنی کہ آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس عمل کو تعداد بڑھا کے سات دن تک کر لیں سات دن میں بھی اگر آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر آپ اسے گیارہ دن ضرور کریں اس عمل کو باقی تب تک اس کو جاری رکھ سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان عمل ہے کرنا بھی آسان ہے اور ایزی لی کیا جا سکتا ہے تو بس وظیفے کے دوران کوشش یہ کریں کہ آپ نے کسی سے بات وغیرہ نہیں کرنی اور اس وظیفے کو پوری توجہ اور عقیدت سے کرنا ہے اور یقین رکھیں اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے خالی ویڈیوز ویو کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے چینل آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر آپ آپ کے پاس اگر میل ایڈرس ہوتا ہے تو آپ مجھے میل پر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ کی ویڈیو کھو گئی ہے آپ ہمیں پلیز لنک بھیج دیں اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب بھی کریں اور میری حوصلہ وزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور لائک کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کا لنک ضرورت میں لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا وظیفہ آج کی ویڈیو امیت کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا اور اپناوں کا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ